موسیقی 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 دیکھیں ایک تو یہ ابو الحال اس کا نام نہیں تھا اس کا نام ہے سفنکس آف گزہ یہ بنیادی طور پر سفنکس ہے اور بہت بعد میں جب اس کی ناک اور آنکھ وغیرہ یعنی کہ چہرہ بگڑ گیا اور جب عرب پریولرز آئے بہت بعد میں تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اتنا خوفناک لگتا تھا خاص طور پر جب چاندی راتوں میں تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو الحال ہے یعنی کہ یہ خوف کا حیبت کا باپ ہے تو وہاں سے یعنی کہ تقریباً تین چار سو سال سے اس کو ابو الحال کہا جاتا ہے اس سے پہلے اس کو ابو الحال نہیں کہا جاتا تھا یہ ہے سفنکس سفنکس آف گزہ اور یہ آپ کے بیٹے کیفروں نے بنایا تھا اے کیفروں نے جی 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 یہ کیفروں نے بنایا تھا اور اس کے پیچھے جو پیرامیڈز نظر آ رہے ہیں یہ جو گریٹ پیرامیڈز آف گزہ ہیں یہ آپ نے بنائے تھے در فٹے مو ویخ میرے پتر نے کی مرد بنائی تو خالی پاڑی بنائی اے بیکھ رہے ہو میں اسمان تک دیوار بھی پڑھا دینا ہے نا تیسے منہ ہر دورچ اور ڈومنیٹنگ ہوئی ہے جی جی میں بھی توڑی دکھ شریک ہاں اچھا بیسے یہ آپ زیادتی کر رہی ہیں بیگم صاحبہ زیادتی کر بھی رہا ہے یہ جو آپ کے شوہر نے بنایا تھا یعنی کہ گریٹ پیرامیڈ آف گزہ یہ ون اف دا سیون ونڈرز آف دا انشینٹ ورلڈ ہے نہیں اس کی اپنی اہمیت ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو مشہور ترین اس وقت سٹیچو ہے دنیا کا وہ یہی تصور ہوتا ہے مگر بہرحال اس کی احرام بسر کی اپنی اہمیت ہے ساڑھے دورچ لائٹ ہون دینا ایدھا میرا بیان نیسی ہونا ہنے رشت رشتہ ہوئی اسی آرہنڈے میری امینو نوانیا میں تریانوٹیاں تاڑی بڑی میرے بانی میری سانس نونا بلانا اے نیمان ہوتاو سانس ساری میں بارو کھنڈی لاؤں میرے خلید رو دیونے آنے آنے آئی امی آئی میں نے کتے لگا لاؤ توسی شایر آدمی ہو تاڑی تراشی بھی نہیں ہو نی کتے لگا آئی کتے لگا بے تیرا بیڑا کرک جائے تیرا روے ککھنا بے خوفو بے کتے چل گیا ہے اے میں پوچھ دی ہاں ایتھے کرنے ہیں فراؤن ہوئے گا تو اپنے کار ہوئے گا میری پھولا آرگی تھی اور اب بیڑا کر کرکے رہ دیتا توں اے پھولا آرگی ہے بے میں تل کڈے لادہ نال پا لی ہیا تینوں پتہ نہیں ہے گا عشوریہ رائے آرگی میری بچی ہیا اے عشوریہ رائے نہیں ہے تیری اپنی کو رائے آئے جنوں اے جو تو میں اور سا قتل کرنے آسا تو ہوں تو کتے اے انہوں میں تلوار ماری سی تلوار بھنگی ہو ایک تو یہ ہے کہ یہ اتنا قدیم دور ہے کہ صحیح معنوں میں اس زمانے میں چیزیں ڈاکیمنٹ بھی نہیں ہوا کرتی تھی تو مختلف تاریخ دان مختلف حوالوں سے انفرمیشن اکھٹی کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ اس دور کے حوالے سے جو تاریخ ملتی ہے اس میں بہت تضاد پایا جاتا ہے یہ جو معاملہ ہے یہ تقریباً اب سے پینتالیس سو برس پرانا ہے اور یہ جو سفنگس ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اب سے تقریباً ساڑھے چار ہزار سال قبل تعمیر کیا گیا تھا ہاں جی میرے پتر خیفروں نے بنایا سی چل موٹھی گردنو پٹھے پٹھے کو آنے ہو دیوٹرس ایک بڑا معروف ہسٹورین ہے وہ کچھ اور لکھتا ہے ہیروڈوٹرس یہ کہتا ہے کہ جو اس کے بیٹے کی حکومت تھی خوفو کے لیے بیٹے کی خیفروں کی وہ چھپن سال تھی کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ چھاسٹ سال تھی یہ تہہ ہے کہ خوفو کی حکومت جو تھی وہ پچاس سال کی تھی اور دونوں باپ بیٹا نے مل کے تقریباً سو سال تک مصر پر حکومت کی اور ہیروڈوٹرس یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ظالمانہ دور تھا اگین کئی ہسٹورینز جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں اس سے اے بول گی نہیں ہوئے ہوئے میرے خلی نے واش روم جانا ہے یار وہ ممی ہیں واش روم کیسے جا سکتی ہے شاہ چیز ممی کے بارے میں تو بتائیں اس کا کیا کردار ہے کہانی میں ہاں یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا اور اس کے لیے آپ کو اور ناظرین کو یہ پورا سیگمنٹ دیکھنا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا سیگمنٹ کے اختضام کا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا نام ہے نسیامن اور یہ بنیادی طور پر ایک پریسٹ کی ممی ہے یہ تقریباً دو سو برس پہلے یہ دریافت ہوئی تھی لاجبات ہے خدائی وغیرہ میں اور یہ مصر کے قدیم منگروں میں عبادت کیا کرتا تھا بہت اچھے ممی دا پوچھیں جانے ہیں فراؤن دا پوچھیں نہیں رہی ہے پرانے دور جا کتے مر گئی ہے سو وہ دو ہندیاں دے مرنا یہ نہیں سی ہونا میری تیزی زندگی خراب کرتی ہے صدقے جانبا میری تی پانی پینی ہندی سی ماننا اتھو شارک جو نظر ہندہ سی اتھو شارک بڑھنی ہی سی تو آتھ پاندکار بے اے میری ساس پہلے پلو آنو دا 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 میں ہون چلی گئے دریای نیل دی سیارتی تو میری تیری ہون شکیات نا آوے تنبادا آدمہ تنبادا ہمی دریای نیل چرکشہ بھی چلو میری جانو تاڑی میر بانی یہ کی ہوگی ہے اے میری او حرکت ہے جیدی بھائی تو میں آج بھی شرمیدہ تاڑا آتھرمندہ تھا آتھرمندہ تواڑی تو باد ہے تو ماتی تیا میں آیا میرا بیٹا خیف ہے تو منو سماری نو ہے میری میں تنو کیا سینا خیف رے منو وکھنا حرم بنا کے دے میں نہیں رہنے دنال اے ساڑی نو ہے دی 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 اے روٹی سیرتی لہی پھرنے اب باڑی روٹی نہیں او تا دا 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 دیدہ بات ہمانے پایا ہونے پاہتی ہالا اے جیدی اے بڑا بتمید ہے پیشنی نے بھی محمیدی بوری لا کے بیٹھا ہے اچھا مونڈے میرے دا بھی بیا ہے او دی بی بی ماشیل خودر دے مرنا کیوں ہے میرا کھاڑیج بیا ہے اچھا آپ دیکھیں کہ وہ قدیم دور جو تھا کیسا جہالت کا ویسے دور تھا یعنی کہ ایسی جہالت کہ آج جب اس تاریخ کو آپ پڑھتے بھی ہیں ڈسکس بھی کرتے ہیں تو بھی شرم سے آپ کی نگاہیں جو ہیں وہ جھک جاتی ہیں آدمی شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے اندازہ کیجئے کہ جو خیفرے نے جو شادی کی تھی وہ اپنی بہن سے شادی کی تھی شادی یہ ویسے اس وقت یہ ایک رواج یا روایت تھی جیسے ٹالمی نے کلوپیٹرا سے شادی کی وہ بھی آپ اس میں بھائی بہن تھے جی 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 اسی لیے تو اس کو دور جہالت کہا جاتا ہے رواج تو تھا روایت تو تھی مگر کیسی کبھی روایت تھی اور آپ دیکھیں کہ جب اسلام آتا ہے تو رشتوں کو کیسی حرمت عطا کرتا ہے اور قرآن میں ہر رشتے کی حدود ہر رشتے کی پاکیزگی ہر رشتے کا مقام جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کر دیا گیا شاہ جی ریسے یہ سونگ ہے کیا یہ بڑی عجیب الخلقت سی چیز لگتی ہے مطلب یہ مجسمہ سمجھ نہیں آرہا کہ انسان کا مجسمہ ہے یا کسی شیر کا مجسمہ ہے یہ تو تھوڑا بتائیں توش بھی نہیں ہے یہ جو سونگس ہے یہ تو لائم سٹون کا بنا ہوا ہے اور بنیادی طور پر زمانے قدیم میں یہ مثکل کریچر ہوا کرتے تھے اور مصر میں بھی اور گریک میتھالوجی میں بھی ان کا کسرہ سے ذکر ملتا ہے یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ اس کی ابتداء جو ہے سفنکس کی ابتداء جو ہے وہ گریکس نے کی یا مصر نے کی دونوں تہذیبوں کے دائی جو ہیں وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں یونانی روایات میں جو آپ کو سفنکس ملتے ہیں ان میں زیادہ تر اپر پورشن جو ہے وہ عورت کا ہے اور نیچے جو دھڑ ہے وہ شیر کا ہے مصر کے جو آپ کو سفنکس ملتے ہیں جیسا کہ سفنکس آف گزہ ہے اس میں اپر جو پورشن ہے وہ مرد کا ہے اور نیچے والا جو دھڑ ہے وہ شیر کا ہے نالے میرائیں گی دوسروں میں بنایا تس طرح سی اب پہدیاں ساری ہیں تو آلٹیاں دڑا دیتی ہیں تو سی تساری دردتے آنے نہیں پہندت ہو دا پونہ گھنٹا بولے گا تو انہیں ایک لب سمجھائیں اچھا جی جو آرکیالوجسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ برسوں لگے ہوں گے اسے تراشنے میں اور اگین چونکہ آپ یہ اندازہ کیجئے نا کہ اتنا زیادہ تضاد پایا جاتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ ساڑھے چار پانچ ہزار سال پرانا ہے یہ مجسمہ کچھ کہتے ہیں سات ہزار سال پرانا ہے تو حتمی طور پر کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا مگر ایک خیال یہ ہے کہ بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں نے اس کی تراش حراش میں اور اس کی تعمیر میں اس وقت حصہ لیا ہو بلکہ نہیں میں بھی بڑے زلیل اور کٹی آدمی ہیں ساری زندگی سٹیچو پرندہ رہے ہیں بینڈوں سٹول نہیں بنایا اور یہ بھی اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لیونگ سٹون سے بنایا گیا ہے یعنی کہ یہ پتھر یہاں موجود تھا اور اس کو تراشا گیا ہے اس کے لیے پتھر جو ہے وہ دور سے نہیں لائے گئے ہیں ساری بری میں نے ترنی بھئی آپ پتھر جیتے تھے تھرہ سے انہوں سینی تھو رہے دنال میں انہوں تھرہ سے انہوں تھرہ سے تجیدہ دھتلا ہویا میں نے لگتا تو چٹ چٹ کیتا ہے اے تھوڑی فلے کی لمگنٹ ہے میرے خیال مرونڈا کھا رہے ہیں جاہل آدمی تمیز سے ہے کوئی نہیں وہ تو روٹی کھا گئے اتنی ساب سوکھ کر لیتا ہے اچھا جو ہمارا سیگمنٹ ہے امارت سانس لیتی ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب ہم دنیا کی امارتیں اور ادوار ڈسکس کریں گے تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ مشہور امارتوں کا ملکوں کی اکانومی میں کتنا بڑا کردار ہے آپ دیکھیں دنیا ان امارتوں کو دیکھنے کے لیے جوگ در جوگ جاتی ہے یعنی کہ سالانہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ سیاہ جو ہے وہ ان پیرامیٹس کو سفنگس آف گیزہ کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور آپ اندازہ کیجئے کہ مصر کی ایکانومی میں ہر سال چالیس ارب روپیہ جو ہے وہ صرف سیاہت کی وجہ سے انجیکٹ ہوتا ہے انہیں پیسے سیاہت دی بھئی تو اتھیا ہوتا ہے کپڑے دھڑے پیر تو انہا لے یہ کہ عمران خان صاحب پہ پی ٹی آئی پہ سبھی تنقید کرتے ہیں ہم بھی جو بات ٹھیک لگتی ہے اسے ٹھیک کہتے ہیں جہاں نشاندے ہی مقصود ہوتی ہے وہاں تنقید کرتے ہیں مگر عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے بہت کوشش کی سیاہت کو پرموٹ کرنے کے لیے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمیں بہرحال کچھ کچھ آنا بھی شروع ہو گئے ہیں بلکل آئے میں مر گئی یہ دریائے نیل دا پانی اینا تھنڈا اینا تھنڈا مرے تطاقید بجان لاغ پہیا آئے سسوری دریائے نیل چی بطور سٹیمر بھی تہر دی رہی ہے اینا تھنڈا اینا تھنڈا تو ٹھیک پینے آ میرے تو لککے کدھرے تو اینا الویاعت نی سکیتا آئے اوہ دا جہالتا دا جھرور سی انہیں آتا دا اور نہیں سکی آئچہ مارونو بھی پینڈے یہ لیکن میری بیوی اس طرح تھی نہیں کی آئی شاہ جی یہ سوینکس آف گزہ ہے یہ بہت ہی سپیشل ممی ہے اس کا نام ہے نسیا من اور دو سو سال پہلے یہ دریافت ہوئی تھی اور ابھی سائنس دانوں نے ایک حیر تنگیز تجربہ کچھ عرصہ قبل اس پر کیا ہے اور وہ یہ کیا ہے کہ 3D پرنٹر اور کمپیوٹر سافت ویر اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہوئے اس کے حلق سے بقاعدہ جو اس کی اورجنل آواز تھی وہ پیدا کی ہے مرید انو آئیے ناظرین ذرا وہ تاریخی مومنٹ دیکھتے ہیں مرید انو مرید انو ممی جی تسی تنی اتنا ممی مرید انو